سور مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن آیت نمبر دس گیارہ اور بیس یعنی آیت نمبر ٹین، الیون ان ٹوینٹی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں بیس یعنی ٹوینٹی آیتیں اور دو یعنی ٹو رکو ہیں نازل ہونے کے ادبار سی یہ تیسرے نمبر یعنی تھرڈ نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے ادبار سی یہ تہتر یعنی سیونٹی تھری نمبر پر ہے اور سور قلم کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں 285 یعنی 285 کلامات ہیں اور 838 یعنی 838 حرف ہیں ترجمہ سمات کیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے کپڑا اوڑنے والی رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے یقیناً رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچھلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے بے شک دن میں آپ کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ناموں کا ذکر کیا کیجئے اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو اسی کو اپنا وکیل بنا لیجیے اور جو جو دل توڑنے والی باتیں وہ کہتے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہیے اور ان سے اچھے انداز کے ساتھ اور مجھ پر چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دیجئے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ پھسلتی ہوئی ریت کا ٹیلہ بن جائیں گے اے مکہ والوں ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گوہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے ایک رسول موسیٰ کو فیرون کی طرف بھیجا تھا پس پھرون نے ہمارے رسول کا کہا نامانا تو ہم نے اس کو ایک بڑے وبال میں پکڑ لیا اگر تم کفر کروگے تو تم کس طرح اس دن سے بچوگے جو بچوں کو بھوڑا کر دے گا جس میں آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ کبھی تو دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات قیام کرتے ہیں اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کر لیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جان لیا کہ تم میں بعض بیمار ہیں اور بعض روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو کرز حسنہ دیتے رہو اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دوگے تو اس کے سلے میں اللہ کے ہاں بہتر اور بڑا بدلہ پاؤگے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے